موسیقی اس کا تعلق سعودی عربیت اور اماکن مقدسہ سمام کے تمام سعودی عربیہ میں ہوا مسجد حرم ہے ہوا جمرات ہے مینہ ہے مزلفہ ہے عرفات ہے مسجد نبی شریف ہے روزہ مقدسہ ہے تو سعودی عرب میں واقع ہیں تو ہم قابل ہیں سعودی عرب کے پالسی اور سعودی عرب کے قانون کے دوسری بات یہ ہے کہ حج کا پیکج یا حج کا پالسی اس وقت تک پوری دنیا میں کوئی ایک ملک نہیں کرتا جب تک سعودی عرب اپنے تمام کمپلٹری جیوز یا اخراجات جو ان کے ہیں آیا میں حج کی جن یا ان کے انٹرسٹی سانسپورٹ ہے یا برحال ان کے ساتھ جو متعلق خدمات ہے اس کے معاؤز میں جو اخراجات آتے ہیں جب تک وہ اعلان نہ کریں کوئی دنیا میں کوئی حج کا پیسج اعلان نہیں کر سکتے تحمیلی طور پر ہر ایک اندازے تو لگاتے ہیں اس پیسرات تب ہی ہوگا جب وہ اناؤنس کرے اور اس کے بعد پھر ہم نے سمری تو بنائی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ خالی خانے چوڑے ہیں جو سعودی عربیہ کے ساتھ متعلق ہے اس برینک کو ہم پور کر کے سوران سمری کابینہ کو ہمارے پیڑل منشری سے کیبینٹ کی طرف دے جیں گے اور پھر وہاں سے منظور لیں گے تو اس وقت تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتا اپنے دورے کی حد تک یہاں تک ہمیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ جو کوشش کی محنت کی اس محنت کے نتیجے میں میں صرف اندازتاً آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ لاپور روپیہ میں نے حج پیپچ میں کم کر دیئے اس سے جو پیٹی آئی کی حکومت نے مجھے ہاتھ میں جو انہوں نے ایک پیپچ بنایا تھا تحمیلی طور پر کہ حج نو لاکھ نوٹاس آزار پیٹون چکا ہے اس پارمیٹ سے میں نے حج کو بہت نیچے لایا ہے اور یہ میں نے امپری شابانہ روز محنت کر کے ایک اوپ اوٹل پہ جا کے ایک ایک مطعم جا کے ٹرانسپورٹ والوں کے ساتھ خود مذاکرات کیے اور میرے عمل میں نے میرے ساتھ کی ہے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں وہاں کے ڈی جی وہاں کے ڈائریکٹر اور یہاں کی جو ہمارے میں نے ساتھ جو اب سرکی صاحب ہے صاحب اکبر گرانی صاحب سب نے ساتھی اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ہم نے حج پہ کچھ کم کرنے میں بہت محنت کی ہے اور انشاءاللہ اس کی نویلِ مسرط آپ خود سنیں گے جب پہ کچھ کام اعلان کریں جی جناب تو آپ نے اعلان کیا تھا ایک تخمینہ جو اندازہ تن لگایا تھا وہ سات سے دس لاکھ ہے تو اب ہم کچھ اندازہ آپ بتا سکیں گے اب کتنا اگر آپ نے لاکھوں روپے کم پر بات اندازہ تن کہ سعودی حکومت کے اعلان سے متعلق ہے ان کے اعلان میں اگر کمی زیادہ آ گئی تو ہم بہت نیچے آ سکیں گے اگر اس میں کمی کم آئی تو پھر اسے اندازہ ہم کی نیچے آ سکتے ہیں تو جب تک وہ اپنے اخراجات کا اعلان نہ کر دے ہم ختمی اس حوالے سے کامخہ اندازہ والے ہم نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ بات کریں جو سوری ہو اور یہ بتائے گا کہ جو ویٹنگ لسٹ میں لوگ ہیں تو ان کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ جو لوگ نہیں ہیں وہ کر سکتے ہیں اصل میں بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ ویٹنگ لسٹ میں ہم نے ترجیخی بنیادوں پر لوگ رکھے کہ کوئی شک نہیں وہ بھی کہ اگر کوئی ساتھی رہ گیا اور بیمار ہوا یا خدا نفات کا خود ہو گیا یا کوئی مقدمے میں مقدمہ نہ کرے رہ گیا اس حوالت سے میں نے سعودی کے جو سکیر ہے یا ان سے بھی بات کی کہ ان کے بدیر یعنی تبادلے میں ہمارے لئے یہ ویزہ جاری کرے تو وہ ویزہ جو وہ جاری کرتا ہے تو ہم کیاریٹی بنیادوں پر ان کو کو دیں گے اسی طرح ہمارے پاس جو ہارڈ شپ کے حوالت سے کچھ کانونی بنیادوں پر لیبر کے لیے جو ہم نے رکھے ہیں چند سو تو وہ تو الادہ ہیں بہرحال لیکن ان کے خاص لوگوں کو جو رہ جائے کدر اپر رہ جائے کوئی مطلعہ ان کو در پیٹ ہو جائے یا جو پیکج جمع نہ کرے پیسے جمع نہ کرے جو اعلان ہو جائے تو پھر یہ جو باقی لوگ ہیں ویٹنگ لس میں دو تجزی بنیادوں پر اس حمدہ سے حمدہ ان کو بلائیں گے جو آہو لس میں ویٹنگ لس پر ہے جی بہت شکریہ مفتی صاحب ایک سوال اور ہے کہ ہم پاکستانیوں کو جو آزمین حج ہیں ان کو وہاں پہ جو سہولیات کا آپ نے اعلان کیا تھا مطلب آپ نے بات چیتی تھی تو کیا مزید سہولتیں جو پاکستانیوں کو سپیشلی آپ کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے ملیں گی دیکھو اس کے علاوہ ہم نے تجھو یہ دیا کہ روٹ و مکہ کے حوالے سے امیگریشن کی سہولت کیلئے میں ہم نے سعودی عربی صدوات رخواست کی اسلام آباد لاہور کراچی اور پیٹا میں روٹ و مکہ کے حوالے یہاں سہولیات آپ فرام کریں اسلام آباد دونوں نے فرام کیے ہیں جسروں کے حوالے سے تو اب تک تو تجویز کے اب تک انہوں نے رکھے ہیں اور ہم کوئیش بھی کر رہے ہیں کہ وہ یہاں اجازت سے اس میں ہمارے آجیوں کو بہت سہولت ہوگی اور وہاں جو جدہ میں ان کو مشکلات پیش آجی تھی کطاروں میں کڑے ہو کر مشکلات پیش آجی تھی اور انجزار گئے ہیں انجزار کرنا پڑتا تھا اس انجزار کی زخمت سے وہ بچ جائیں گے اور اس کے علاوہ میں نے جو وہاں باتی کی ہے وہ اس حوالے سے جو بھی ہمارے حاجی جتہ پہنچ جائیں سوری طور پر وہاں ان کو لینے گئے لیے تاکہ اپنے کندت یا ہوتل تک پہنچا ہے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں اور وہاں در راستے میں ان کو کوئی مشکلات پیش نہ آجائے اور وہاں روٹی کانہ کام کے حوالے سے ہم نے بہترین انجزامات کے بہت کوشش کی ہے اور اندیای ارامدے مکانات کی ہم نے کوشش کی کہ پائس تار ہوتل یا کم از کم پیس تار ہوتل کے درجے پہ ہم ان کو وہاں رکھ سکیں ایسے انداز سے ہوتلے ایسے انداز سے بہترین بیلڈنگ جدید بیلڈنگ صحولت سے برپور بیلڈنگ جو ہیں ان کا انتظام اور مینہ میں یا رفاق میں ان کے لیے جو ہیں خیموں کے حوالے سے یا جو وہاں ان کے گرمی سے بٹنے کے لیے انتظامات یا معاونین حج کے حوالے سے جو ہیں ہم نے بہت کوشش کیا ہے کہ تمام حکستانی حجات کو فیسلیٹیٹ کریں اس حوالے سے ہم نے بہت کوشش کیا ہے میڈیکل امیشن کے حوالے سے ہم نے کوشش کیا ہے کہ ہم وہاں مختلف سیکٹر بنا کر کے جیلیز پر وہاں پوری اور جلد میڈیکل ریلیو کریں اس کے لیے ہم نے انتظامات کیا ہے مفتر صاحب آپ نے یہ بھی ایک نویت سنائی تھی کہ آپ نے وہاں پہ یہ بات کی ہے کہ عمر کے حد 65 سے بڑھا کر پچھتر کی جائے اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا کوٹا ہے اس 81 ہزار سمدھیں اس کو بھی بڑھایا جائے اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے جو عمر کی حد ہے نا وہ بڑھائی جائے آپ نے وہاں پہ بات کی ہے ریکویسٹ کی ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ان سے یہ بھی کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے وہاں پہ یہ بھی بات کی کہ جو کوٹا ہے پاکستان کا 81 ہزار کا اس میں بھی اضافہ کیا جائے اس کے حوالے سے بتائیے گا دیکھو اس کے حوالے سے اب جو بلکل حج سر پہ پہنچ چکا ہے اس کے لئے ہم ہم بہت مشکلات کے شکلات بہت سکتے ہیں بلکہ اب بھی ہم انتہائی اظمائش کے مرحالے میں ہیں کہ سعودی نے اب تک احراجات کا اعلان نہیں کیا جس کے ہمارے حجاج بہت مشکلات بہت سکتے ہیں تو بزید کوٹا کے لئے ہم معذرت ضرور کریں گے سوچتے ہیں کوشت کرتے ہیں کیونکہ پاکستانی حجاج کو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے گرد کی دیدار سے سر پراز ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مقدمہ صاحبہ اپنے آنکھیں کو ٹنڈا کر دیں یہ ہمارے اسی لئے تمنایت کوئی شکل نہیں لیکن ہم حجاج کے تکلیف اور پریشانی کو بھی مدن ذرہ سے یہ فیصلہ کریں گے اس حوالے سے تو بنیادی تو بار ہماری یہ عمر کا مسئلہ بلکل میں نے وہاں سہتا جو حج کے منشتر ہیں وہاں ان کے ساتھ بھی میں نے بات کی اور یہاں ہمارے جو سفیر ہے پاکستان میں سعودیہ رجعہ کے بہت اچھے آدمی ہیں اور اس طرح ان کے منشتر صاحب بہت انتہائی بل نسار آدمی ہیں ان کے ساتھ میں نے بسے کو اٹھایا اور بہت انتہائی نیک تمناوں کے ساتھ انہوں نے مطالبے کو لیا ہے انہوں نے کہا اس طرح ہم مشاورت کریں گے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دائرہ سامنے سے یہ نہیں آتا کنگ کونسل تک ہمارے اوپر جو عقوبت ہے بڑے ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے بعد ہم فیصلہ کریں گے لیکن اب تک انہوں نے کوئی اس حوالے سے فیصلہ نہیں آیا ہے اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی مزارت ہے اس پہ لوگوں کو بہت اعتماد ہے لیٹ تو بہت ہو گیا لیکن سب لوگ بہت پر امید ہیں کہ بہتر نتائج سامنے آئیں گے یہ لیٹ وڑنا تاخیر ہماری طرف سے نہیں ہے یہ حکومت سعودیہ کی اپنی مشکلات بہت شکریہ اللہ حافظ